ایک ہی کہانی ہے اس سب کا ہمیں پتہ ہے لیکن اس کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں جب اسی کہانی کو بنیاد رکھ کر پھر اس کے مختلف اہلوں کے اوپر ایک نئی کتاب آ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ دل بھی نہیں کرتا صرف یہ جو پیچھے آلے ہیں ہمارے جو شیلف ہیں یہ بھری جاتی ہیں لیکن ایک کتاب ایسی ہے آج سے چودہ سال پہلے آئی تھی اس کو کئی بار 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 پڑھنے کا دل کرتا ہے اتنے گریپنگ اتنے موونگ اور اتنے ریویٹنگ سٹوری جو ہے وہ کسی دوسری کتاب سے آپ کو نہیں ملے گی اور آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر یقین ہوتا ہے کہ جتنے امانداری کے ساتھ جتنے دیانتداری کے ساتھ اور جتنے محنت کے ساتھ کشمیر کے تنازع کے اوپر جو یہ کتاب لکھی گئی ہے شاید دوسری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے یہ ہے مشن ان کشمیر انڈریو وائٹ ہیٹ کی کتاب ہے آج اس کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرا نام زفر چودری ہے بک ہاؤس کی سیریز میں آپ بنے رہیے آپ کی جو دلچسپی کا مجھے اندازہ لگ رہا ہے جس طرح سے میرے پاس فیڈ بیک آ رہی ہے دراصل ہوا کیا کہ انڈریو وائٹ ہیٹ پہلے میں ان کے بارے میں تھوڑا مختصد سے بات کرتا ہوں یہ بی بی سی کے ساؤتھ ایشیا کارسپانڈنٹ بہت لمبے وقت تک رہے دلی میں رہے اور اس کے بعد ہندوستان میں ان کا اتنا دل لگ گیا کہ یہاں پہ کئی یونیورسٹیز میں انہوں نے بچوں کو پڑھایا بہت لمبا وقت انہوں نے یہاں پہ گزارا اکثر اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا ہندوستان کے کسی شہر میں ہوتے ہیں یا واپس لینڈن میں ہوتے ہیں بریٹس جرنلسٹ ہیں جمہو کشمیر کے اوپر ان کا کام کرنے کا تجربہ بہت لمبا ہے اور ایک ہو جاتا ہے آپ کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کبھی عشق ہو جاتا ہے اس قسم کا عشق میں نے انڈری وائٹ ہیڈ میں پایا ہے انہوں نے انڈری وائٹ ہیڈ کے نام سے ویب سیٹ ہے اور جمہو کشمیر کشمیر کے خاص کر کے ایک تاریخ کے اوپر بھی انہوں نے ایک ویب سیٹ ایک بلوگ کی شکل میں ایک ویب سیٹ اسٹیبلش کر رکھی ہے اس میں بے شمار ہسٹاریکل ڈاکیومنٹس ہیں تصویریں ہیں اور بہت ساری ایسی ریئر چیزیں آپ کو اس پہ ملیں گی وہ جو شاید کسی کتاب کے اوپر یا کسی فلم میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی ایمشن ان کشمیر یہ بہت بہترین کتاب یہ بتاتی ہے ہم نے اسی سیریز میں آپ دیکھ چکے ہوں گے پہلے کرسٹوفر سینیڈن کی ایک کتاب کی بات بھی ہم کر رہے تھے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ جو بنیادی ہے جو سینٹرل سٹوری ہے کہ کنفلکٹ کس طرح سے تنازہ کس طرح سے بنا اس کی سٹوری ہم سب کو پتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے ایمی اے کی ایم ایچ اے کی ویب سیٹس کے اوپر بھی وہ ڈال رکھی ہوئی ہے لیکن سینیڈن ارگو کرتے ہیں کہ یہ بات پیچھے جاتی ہے یہ صرف سنتالیس کا جو قبائلی حملہ ہوا یہ وہیں سے کنفلکٹ نہیں بنتا یہ دراصل پونچ میں چلا جاتا ہے یہ ریجوری میں چلا جاتا ہے جو جمعوں کے جو سیاسی حالات تھے انیس سو سنتالیس کے شروعاتی مہینوں کے وہاں سے جا کر بنتا ہے انڈریو وائٹ ہیڈ کی کتاب جو ہے اگر آپ اس کتاب کے بارے میں ایک لائن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھی تم کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں تو میں کہوں گا the most authentic and original story of the making of کشمیر conflict a mission in کشمیر ان کا خیال کیسے آیا ایک chance encounter تھا جس سے trigger ہوا انڈریو وائٹ ہیڈ کا کی یہ کتاب لکھیں اس کے اوپر گئے اور اس کے اوپر تحقیق کریں ان کی ایک none کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ ایک chance encounter تھا وہ بارہ ملاقے ایک جگہ پہ وہ رہتی تھی line of control کے نزدیک sister emilia ان کا نام ہے sister emilia منتوانی ان کے ساتھ ان کا ایک chance encounter ہوا اور sister emilia جو ہے جو christian missionary establishment بارہ ملا میں تھی جو نشانہ بنی قبائلی حملہ وروں کا انیس سو سنتالیس میں اس کی ایک survivor تھی اس کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو کیونکہ وہ survivor تھی اس کے پاس ایک آئی ویٹنس ایکاؤنٹ تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی وہ بربریت وہ تشدد جو ہے وہ انہیں خود برداشت کی ہوئی تھی تو لہٰذا ان کے پاس جو سب سے original authentic اور سچی story تھی وہ بیان کرنے کے لیے تھی اب یہ ایک journalist ہر journalist کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ کو کہیں پہ ایک کہانی ملتی ہے پھر آپ کئی دن وہاں پہ اس کے ساتھ کہانی کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں اس کہانی کے مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں خوجنا شروع کرتے ہیں اس کو imagine کرتے ہیں تصور کرتے ہیں پھر اس کو تصور کرتے کرتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہے بہت سارے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اب ان سوالوں کے جو آپ کی خوج میں آپ نکل پڑتے ہیں کچھ اسی طرح سے کیا انڈریو وائٹ ہیڈ نے بھی سسٹر ایمیلیا کے ساتھ بات کرنے کے بعد ایک انٹریسٹ ٹرگر ہو گیا اور اس انٹریسٹ کے ساتھ جو جتنے بھی انٹر لنکنگ چھوٹی چھوٹی بڑے بڑے جتنے بھی واقعات جتنے بھی حادثات سارے ہوئے ان کو انڈیپینڈنٹلی اور انٹر کنیکٹڈ طریقے کے ساتھ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انویسٹیگیٹ کر کے یہ کتاب نے اپنی شکل اور صورت جو ہے وہ اختیار کی یہ کوئی لگ بگ پنتالیس لوگ جو سروائیور تھے آئی ویٹنس تھے یا اس لشکر کا حصہ تھے جنہوں نے حملہ کیا یا اس سوچ کا حصہ تھے جنہوں نے حملہ کروایا ان سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے انٹریو کیا ان کے ساتھ بات کی کئی ہفتوں تک کئی مہینوں تک اگر لگے تو انہوں نے بات کی بڑے پرسنل رسک دیکھ کر بھی یہ بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچے کی سٹوری کا پتا چلے کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا یعنی آپ کو ایک کہانی اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جب آئے قبائلی تو انہوں نے لوٹ پارٹ بھی کی وہاں پہ اور لوٹ پارٹ میں جیسے گبہ نمدہ وغیرہ اس قسم کی بیشمار چیزیں وہ بھی انہوں نے اٹھا لی اور ان کو باندھا انہوں نے شاتوش یا پشمینہ کے شالوں میں تو یعنی اندازہ نہیں تھا کہ کر کے آ رہے ہیں لیکن کر رہے تھے ایک بڑے پیمانہ کے اوپر انڈری وائٹ ہیڈ کو جب وہ بات کرتے کرتے خیبر پختون خوا رہا ہو یا پی اوکے کا کوئی بھی حصہ رہا ہو یعنی کہ افریقہ تک اگر آپ کوئی ٹریس کرتے کرتے کسی کے ساتھ کوئی لنک پہنچتا ہے وہاں تک پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے تحقیق کی مشن ان کشمیر کتاب کا نام اس طرح سے آیا کہ بنیادی طور کے اوپر جو کرسچن مشنری اسٹیبلشمنٹ کہ جو وہ مشن اسٹیبلشمنٹ تھی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے پھر اس مشن جو مشن قبائلیوں نے لانچ کر کے رکھا تھا جو مشن پاکستان کا تھا جو الٹیمیٹلی مشن بنا کشمیر کا یہ اس سارے مشن کو جو ہے یہ مشن اپنے آپ میں ایک بڑا فیلوسفیکل بات بن جاتی ہے جب یہ کتاب آئی اس کا جو اوریجنلی یہ کتاب وائیکنگ پینگون نے چھاپی تھی دوہزار سات میں اور یہ ہات کیکز کی طرح جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بھی کی اس کے بے شمار ریویوز اس کے آئے اور انٹرنیشنلی اس کتاب کو بہت زیادہ جو ریسپیکٹ ہے بہت زیادہ ایکسیپٹیبلیٹی ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس کو کتاب کو ملی کیونکہ دوہزار سات کب نائن الیون کچھ سال پہلے ہو چکا ہوا تھا تو جو ایک ورلڈ کیپٹلز ہیں اس میں چاہے وہ لوگ سیکیورٹی کمیونٹی کے ہوں تھنکنگ کمیونٹی کے سٹریٹیجک کمیونٹی کے میڈیا کے یا اکیڈمیا کے یا ایون کے پولیٹکس میں وہ دوبارہ سے ایک دوبارہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ری لوک کرنا چاہتے ہیں ساری سٹوری کے اوپر تو ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے اور انٹرنیشنل ڈائنمکس کسی کنفلکٹ کے کس طرح سے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف تنکنگ ان ٹرمز آف انوالمنٹ یا ان ٹرمز آف اٹینشن وہ کس طرح سے ہوتے ہیں لوگ اس کو سمجھنا چاہتے تھے تو یہ کتاب انٹرنیشنلی بڑی ایکسیپٹیبل بنی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں سرنگر کے ایک بڑے مشہور اور معروف پبلیشر گلشن پبلیشر انہوں نے اس کا ایک ری پرنٹ ہے وہ چھاپا تاکہ لوکل آڈینس کو لوکل ریڈرز کو بڑی ارامی سے ارام سے آسانی سے یہ دستیاب ہو جائے میں غالباً دوہزار دس کی بات ہے دوہزار ساتھ سے لے کر گیارنگ کے درمیان میں ایک میکزین پبلیش کرتا تھا تو ساتھ میں جب یہ کتاب آئی تھی تب میں نے انڈری وائٹ ہیڈ سے رابطہ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی میں نے یہ مجھے یاد آیا کہ دوہزار نو کے جو اسیمبلی انتخابات تھے یہاں پہ اس پہ ان کا انیلیسز انہوں نے ایک آرٹیکل میری ریکویسٹ پہ میری میکزین کے لیے کانٹریبیوٹ کیا دوسرے سال جب میں دوہزار دس میں شاید جب میں لنڈن تھا تو میں نے ان کو ای میل کیا کہ میں لنڈن میں ہوں تو جہاں پہ میں رہتا تھا وہاں پہ انڈری وائٹ ہیڈ مجھ سے ملنے کے لیے آئے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا ہماری لگ بگ ملاقات ہوئی میں کہہ رہا تھا جب کرسٹوفر سینیڈن کے کتاب کے بارے میں میں نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ زیادہ تر جو جو فوکس اٹینشن جو ہے وہ کشمیر ویلی کا ایک نیرو سٹرپ ہے وہیں پہ جا کر وہ 47 48 کے ایونٹس کو انیلائز کیا جاتا تو انڈریو نے مجھے خود ہی کہا انہوں نے کہا کہ میں ساؤت آف پیر پنچال یعنی جمع صبح میں میرا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے بہت زیادہ میری باتچیت نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی جو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف جا کر وہاں پہ لوگوں سے باتچیت کی ہے وہاں پہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے جب گلشن نے یہ کتاب چھاپی تو میں طب ایک بار پھر سے لنڈن جا رہا تھا ان کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ کافی ہیں مجھے دے دی انڈریو کے لیے جو میں ان کو گلشن کی طرف سے گفٹ کر دوں تو دوہزار پندرہ میں دی تو یہ کتاب میں سرنگر سے لے کر گیا تھا میں نے انڈریو وائٹ ہیڈ کو دی اور ان میں سے ایک کتاب جو ہے انہوں نے سائن کر کے مجھے واپس دے دی کہ یہ ایک بطور یاداشت میری لائبریری میں بھی رہے بہت سارے جرنلزم کے سٹوڈنٹ اور کنفلکٹ اور سیکیورٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت سارے سٹوڈنٹ مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی کتاب میں ریکمنٹ کروں ان کے لیے جو ان کو ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے پڑھنے چاہیے اس بات سے میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں میں کبھی لوگوں کو نہیں کہتا کہ آپ فلان کتاب پڑھ لیجئے اور چیزوں کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں میں ریلیجن کے بارے میں بتا سکتا ہوں جنرل پولیٹکس کے بارے میں بتا سکتا ہوں فلوسوفی کے بارے میں بتا سکتا ہوں انٹرنیشنل افیرز کے بارے میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ فلان کتاب میری فیوریٹ ہے یا فلان کتاب کی ایکسیپٹیبیلٹی بہت زیادہ ہے لیکن کشمیر کے حوالے سے میں کبھی کوئی کتاب ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ فلان کتاب پڑھ لیجئے کیونکہ ہر کتاب میں ایک آرثر کا اپنا باعث ہوتا ہے آرثر کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ ایک ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ آپ ریکمنٹ کر رہے ہیں ایک خاص نظریہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ کو دیکھا جانا چاہیے کیونکہ اگر ایک یکسان سٹوری ایک یکسان جو ایک نظریہ یا تحقیق اس طرح سے آتی تو پھر ہزاروں کتاب میں چھپتی ہی کیوں ہے لیکن یہ کتاب جو ہے انڈریو وائٹ ہیٹ کی اس کو میں سیف لی اس کو میں ریکمنٹ کر سکتا ہوں کہ اس سے آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ کرپٹ نہیں ہوگی کتاب لکھنے کے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ ایک بہت بڑے سٹوری ٹیلر نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک سٹوری ٹیلر ہیں تو آپ ایک بہت بڑے جو ایک سکولر ہیں آپ ریسرچر ہیں وہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ کتاب جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے مشن ان کشمیر اس میں وہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں اس میں جو جرنلسٹ کے ہارڈ فیکٹ ہیں سکولر کی ریسرچ ہے اور ایک سٹوری ٹیلر کا جو بنیادی فلیور جو آپ کو ایک گرپ آپ کی بنائے رکھتا ہے آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ انٹرٹین بھی ہوتے رہتے ہیں ان ساری فیچرز کے ساتھ لوڈیڈ یہ کتاب آتی ہے تو اس کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیجئے آج کا اپیسوڈ ہمیشہ کی طرح آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کتابیں پڑھتے رہیے اور کیا کتاب پڑھ کر آپ کا کیا نظریہ ہے کیا کہانی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مینی ٹھینکس